السلام علیکم ایرون، کیسے بلکینوں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹاک ہوں آج کا ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور موٹیویشن بھی دوں گی آپ کو ویلوگ میں اپنی گروسری بھی شیئر کروں گی اور اپنے یوٹیوب کی انکم بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی یوٹیوب کے انکم آگئی ہے تو جی جی انکم تو میری آگئی ہے تو میں آگے آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل خیئر کرتی ہوں اور یہاں سب سے پہلے جو ہے میں گروسی کرنے جانے سے پہلے میرا ٹائم تھا آنکھوں کے ڈاکٹر کا نا کیونکہ مجھے آنکھیں چیک کروانی تھی ڈاکٹر نے بولا تھا کہ آپ نے اپنی آنکھیں لازمی چیک کروانی ہے تاکہ ہمیں تسلیح ہو سکے کہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو شکر الحمدللہ کوئی مسئلہ تو نہیں آیا تو بیکنیس بہت زیادہ ہے مطلب آنکھوں کے پٹھوں کے لئے انہوں نے میڈیسنس بغیرہ دے رہی ہیں تو وہ میں اب انشاءاللہ ساتھ ساتھ یوز کروں گی تو اچھا جی میں نے آپ کو نا ان کا ایڈریس بھی دکھا دیا ہے تو کوئی سکرین شورٹ لے کے گا جانا چاہے تو جا سکتا ہے کیونکہ جب میری آنکھوں کا مسئلہ بنا تھا کہ میری آنکھیں سب بلر ہو رہی تھی اور مجھے سب ایشوز ہو رہے تھے تو میں ان کے پاس سب گئی تھی تو انہوں نے فوری طور پر مجھے سجیسٹ کر دیا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ لگ رہا ہے تو آپ فوری طور پر جو ہے وہ اپنا ایم رائی وغیرہ کروا لیں تو میں ہی سوچتا ہوں کہ شاید ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہ ہمیں میڈیسنس پہ لگا دیتے یا ڈروپس رالنے پہ لگا دیتے تو شاید کافی دیر ہو جاتی تو میری تو ان سے کافی تسلی ہے اور ڈاکٹر کابل بھی بہت ہے اور یہ ہے کہ میری جو ہے مدرین لوگ کا سارا ٹریٹمنٹ وہ بھی ہی نہیں سے ہوا تھا تو اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے فیس ان کی ایک اٹھائی ہزار ہے لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر اچھے کابل ہیں تو یہاں پہ میں گراوسٹی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی اور آپ کو بتاؤں گی کہ میں کس طرح سے وہ اپنی سیونگ بھی کر لیتی ہوں سب سے پہلے یہ جو آپ کو چوپر نظر آ رہے ہیں میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں دکھایا تھا یہ 600 رپے کا میں لے کر آئی تھی اور میں تو 500 کا لائی تھی شاید ہو رہی ہے 600 تک میں لوکل مارکٹ سے مل جاتا ہے یہاں پہ 950 کا یا اتنے کا مل رہے ہیں 940 کا تو اسی طرح سے میں جب یہاں پہ گراوسٹی کرنے آتی ہوں تو آپ یقین کریں میں نے اس والے ایریا میں ضرور آنا ہوتا ہے بے شک میں جاؤں ان سے کوئی چیز خرید ہوں یا نہ خرید ہوں اور ہزبن جانا وہ پیچھے سے بول رہے ہوتے ہیں میں انہیں کہتی ہوں مجھے بس ایک دفعہ وزٹ کرنے دیں سب مجھے دیکھنے دیں مجھے تسلی کرنے دیں اچھا یہاں پہ بیکنگ ٹریلز رکھی ہوئی تھی اتنی مہنگی تھی کہ میرے کاروں میں سے دھوئے نکل گئے تھے کہ یار اتنی زیادہ مہنگی تھی یہ تو میں تو کبھی بھی نہ لوں اتنی مہنگی ہے تو جو میں نے اپنی بیکنگ ٹریلز لی تھا میں آپ کو بتاتی ہوں میری بیکنگ ٹریلطی آپ کو بتاتا ہے جو لنڈا بزار جو بڑے بڑے یہ لگتے ہیں وہاں پہ لوٹ کے مال ملتے ہیں میں نے وہاں سے بیکنگ ٹریل دی اور اتنی اچھی نکلی میں نے تین ٹریلز لی تھی اور ساری ایک دفعہ میں نہیں لی تھوڑی تھوڑی کر کے میں نے بنا لی تھی ایک دفعہ دو لی لی تھی ایک دفعہ ایک لے لی تھی تو اس طرح میری تین چاٹ ریز بیکنگ والی بن گئی تھی اور یہاں پر مٹی کے برطن تو بہت اچھے تھے لیکن یہ کہ تھوڑے مہنگے لگ رہے تھے لیکن خوبصورت بہت تھے تو یہ کہ میں اس لیے بھی دکھاتے ہوں کہ اگر کوئی لینا چاہ رہا ہو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے جا کے بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ بچت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوکل مارکٹ سے جا کے بھی اچھے سا شاپنگ کر سکتے ہیں ہر چیز ہر جگہ سے مل جاتی ہے بس یہ کہ تھوڑا دماغ لڑانا پڑتا ہے تھوڑا کپنا پڑتا ہے تو یہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کپنا ہے یا کوئی چیز لینی ہے اچھا یہاں سے میں نے دو چار چیزیں لے لی تھی کیونکہ مجھے لوکل مارکٹ میں نہیں مل رہی تھی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتے کہ جو چیز یہاں پہ آپ کو مل رہی ہوتی ہے بڑے بڑے موز میں لوکل مارکٹ سے ملتی بھی نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ہمیں لے لینی چاہیے لیکن زیادہ تر چیزیں مل جاتی ہیں کیونکہ نارمل پیٹس گلاس وغیرہ یہ سب چیزیں تو ملی جاتی ہیں تو پھر میں اس طرح سے یہاں سے نہیں لیتی اور پھر یہ کہ میں سیونگ کر لیتی ہوں اسی طرح کی شیشے والی ٹریس تھی جو بیکنگ کے لیے یوز ہوتی ہیں تو آپ یقین کریں وہ دراز پر سے بھی پھر 500 کی مل رہی تھی جو میں نے 500 میں دو لی تھی لوکل مارکٹ سے تو یہ اس طرح سے میں کر لیتی ہوں اور الحمدللہ وہ چیزیں بھی بنا لیتی ہوں چیزیں بنانے کا مجھے بڑا شوق ہے مجھے کپڑے شپڑے بنانے کا شوق نہیں ہے جتنا مجھے یہاں گھر کی چیزیں بنانے کا شوق ہے گھر کو سجانے کا اور گھر میں میرے حزبند کہتا ہے تم ڈبہی کٹھے کرتی رہتی ہو کبھی اپنے پر بھی دھیان دے دیا اور میں نے کہا ہاں وہ بھی دیتی ہوں لیکن مجھے بہت شوق ہے اور بس ہی ہوتا ہے کہ مجھے دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے اس طریقے سے گھر کو ارگنائز کرنا ہے یہ کرنا یوں کرنا ہے تو یہاں پہ جی مجھے پین نصر آیا تھا کالٹی بہت اچھی تھی اس کی انیس سو پچاس کا تھا اور اب پتہ نہیں یہ ٹھیک مل رہا ہے اتنے کا یا نہیں تو برحال مجھے بلیک منی لینا تھا مجھے تھا کہ میں تھوڑا کالر چینج کر لوں آپ کو بتے کہتے ہیں پیار پیارے کالرز میں نون سٹک پینز آئے ہیں تو مجھے تھا کہ اندر سے بھی جو ہے اس کا کالر چینج ہونا چاہیے تو یہ میں اب مائنڈ سیٹ کر گیا ہوں دیکھو تو یہ یہ ہے کہ میں نے ہزبن کو بول دیا کہ نیکس منت میں یہ انشاءاللہ ضرور دوں گی اس منت میں میں نے ایک دو چیزیں لے لی تھی تو اسی طریقے سے میں اپنے منیج کر لیتی ہوں اور پھر میں چیزیں اپنی بنا لیتی ہوں الحمدللہ تو یہاں پہ بڑے پیارے پیارے ٹاولز تھے اور کافی ورائٹی تھی ٹاولز کی اچھا یہی ہی ٹاولز جو ہے جو اس میں چھوچڑے ٹاولز تھے وہ باہر سے ففٹی ففٹی کے مل رہے تھے جو یہاں پہ ایٹی فائف کا سیمیٹی فائف کا مل رہا تھا تو لینا چاہیں تو لوگ لے بھی لیتے ہیں لیکن یہ کہ اگر آپ لوگ سیونگ کرنا چاہیں اسی طرح سے کر سکتے ہیں مالز ہیں وہاں پہ لائٹنگ ایسی ان سب چیزوں کا بھی وہ خرچہ ہوتا ہے پھر وہاں پہ ریٹس زادہ ہوتے ہیں تو پھر یہ کہ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں ہاں ان کی جو گروسری ہے ان کی سارا یہ سامان جو ہوتا ہے یہ اچھا پیسوں میں مل جاتا ہے مطلب یہ کہ ایک دو روپے کمی ہوتا ہے یہاں پہ جس طرح یہ کمفرٹ مل رہا تھا اس پہ پرموشن تھی پرموشن کے باوجود بھی مجھے تھوڑا سا مہنگا لگتا ہے تو میں سیفلون یوز کر لیتی ہوں اسے کپڑوں میں بہت اچھی خوشبو آ جاتی ہے پھر یہ کہ موپنگ وغیرہ کے لیے بھی میں اس میں یوز کر لیتی ہوں گھر سے بہت اچھی دھیمی دھیمی بنانا بھی بہت آسان ہوتا ہے پھر وہ یہ کہ وہ شوق سے پھی لیتی ہے پھر میں وہ بلا لے لیتی ہوں تو یہاں پہ میں اچھا میں لے رہی تھی آئل بنانا تھا میں نے بیٹی کے لیے اور اپنے لیے گرتے بالوں کے لیے تو انشاءاللہ میں جب بناوں گا تو آپ سے ضرور شیئر کروں گی لیکن ان گھریں مہینے سے زیادہ ہو گئے سوچ رہی ہوں کہ آئل بنانا ہے لیکن بننے کوئی نہیں آرہا بس مصروفیات اور یہاں پہ جی میں نے ٹوٹ پیس لے لی تھی یہ میں نہ ضرور لے لیتی امرجنسی کے لیے کیونکہ جب بچوں کے دانت ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو پھر یہ کہ اچھی رہتی ہے یہ جامشری میں لے لی تھی تو میں کوشش کرتی شگر فری لے لوں تاکہ یہ ہے کہ کبھی پینے کو دل کرے تو شگر فری سے کچھ لیے کہ تھوڑی سی بچت ہو جائے اس کی کوالیٹی بہت گئی ہے بطلہ ہو گیا ہے تو اب یہ ملک فیڈ کا دودھ آ رہا ہے ملک فیڈز والوں کا تو وہ آل پر سے تقریباً 20 روپے یا 25 روپے سستہ ہے مطلب ایک پیکٹ ٹھیک ہے تو ایک پیکٹ مطلب ہاں جی ایک پیکٹ پہ بڑے والے لیٹر میں تو 20-25 روپے کم ہے تو میں نے کہا اگر ہم 6-7 پیکٹ 8 پیکٹ بھی لیتے ہیں 20-25 کے حساب سے کافی سیونگ ہو جاتی ہے تو پھر میں اس طریقے سے کر لیتی ہوں جو چیزیں منت میں کم پکنی ہوتی ہیں تو پھر میں ان کے ساشے لے لیتی ہوں جو زیادہ پکنی ہوتی ہیں ان کے ڈبے لے لیتی ہوں لیکن ساشے جو ہے نا وہ زیادہ ایزی رہتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو یوز کریں اور ان کو فارغ کر دیں تو ڈبے کو پھر سنبھالنا بھی پڑھتا ہے لیکن یہ بات چیز کے لیے ڈبا بھی ضروری ہوتا ہے اور یہ میں ہزبن کو گوھر رہی تھی کہ مجھے دکھائیں میں نے دکھانی یہ سلمان والوں کی پیزا سوس ہے اور یہ سلمان والوں کی پیزا سوس کا سب سے اچھا ٹیسٹ لگا باقی بھی میں نے سب یوز کر کے دیکھی ہیں تو یہ تماؤو پیز تھی 550 کا مل رہا تھا تو میں نے کہ نہیں گھر جا کے بنا لوں گی تو زیادہ بہتر ہے تو یہ ماریوز والوں کی جو تھی میں نے کہ ٹرائے کر دیکھوں گی بڑی ایڈیٹائزمنٹ ہو رہی ہے اس کی تو میں نے کہ یہ میں لے لیتی ہوں سپیگٹیز وغیرہ پاستہ وغیرہ یہ میں بچوں کے لیے لے رہی تھی تاکہ بچوں کو بنا کے بھی دیا جا سکیں اور یہ بچے آپ کو بتائیں یہ چیزیں کھاتے لیکن میں بہت زیادہ نہیں بنا کر دیتی یہ میں آپ کے ساتھ ان کی پرائز شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ سب فروزن چیزیں مل رہی تھی آپ کو بتائیں سب فروزن ملنا شروع ہو گئے بہت پہلے سے ملتا نان پیزا پراتھا پیزے پرائز سمجھ نہیں کسی کو پتا ہو اس کی پرائز تو مجھے ضرور بتائیں کسی پرائز ہے کیا فرنچ پرائز بغیرہ بھی گھر میں بنا دیتی ہوں اور یہاں سی ایس ڈی میں جو ان کی رشن سائلڈ ملتی بہت مزی یہ لاہور کینٹ میں ہے تو آپ لوگوں میں سے جانا بچے ہمارے ساتھ نہیں کبھی ہمیں اکیلے بھی نکل چاہیے آج ہم دونوں ڈیٹ پہ نکلے گروسری کرنے ہال دکھیں ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بجائے پیک کروا لیا تھا کیونکہ دل نہیں مان رہا بچوں کھانا کھانے کو میرا نہیں دل مان رہا رہا کھانا 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 بچوں کے بچوں شیعان بیٹے ہم بیٹے پیسٹری ہم کھانا پیسٹری دلی دو پیسٹری کیگ تھی بچوں کو نہیں بچوں کی بچوں بچوں خوف بچوں بچوں بیٹے بیٹے ہم بیٹے کیا کیا بیٹے بیٹے مل بچوں بیٹے بیٹے کھانا بات اٹا چینی کا بھاؤ پتہ چل جائے تھا جب باہر جاؤ تو ایک پاونڈ کا چھوٹا سا کیک تھا میں نے کہا اس سے اچھا بندہ گھر میں بنا لے لیکن ابھی اس نے پیشٹریز لے لی تھی بیٹے کے لیے اس نے کٹ کر لی تھی اور ماشاء اللہ بہت خوش ہو گیا تھا نیکس ڈیب میں نے اس کو اچھا کھانا بنا دیا تھا رات میں ہم یہ کے اسپیس اور نان لے آئے تھے بس بیٹھ کے انجوائے کر لیا تھا اور رات پھر بجائے بچوں کے ساتھ میں انجوائے کرتی پھر میں نے اپنی گروسے کے سیٹنگ کر لی میں نے کہا میں ساتھ گروسے سیٹ کروا ہوں سب تو گروسز تو آ جاتی ہیں اس کے بعد یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے ساری میں گروسے سیمیٹری تھی اچھا جی گروسز جو بھی ہوتی ہیں وہ ہر بندے کی اپنی جیب کے حساب سے ہوتی ہے کسی کی کم ہوتی ہے کسی کی زیادہ ہوتی ہے کسی کی کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے کوئی آٹا سینی پہ زیادہ انویس کرتا ہے کوئی بچوں کی چیزوں پہ زیادہ انویس کرتا ہے وہ ہر بندے کا اپنا اپنا ہوتا ہے گھر میں کیا پکر ہے کیا ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہے نا اس دفعہ میں نے جگ لے لیا تھا ایک اور اکرالک کے جو جگ ہوتی ہے نا وہ والا ایک جگ تھا مجھے شیشے والا جگ جا نا میرے بیٹے نے ایک دفعہ زمین پہ زور سے رکھا نا چلپ پہ تو وہ اتنے برے طریقے سے ٹوٹا تو پھر میرا دل نہیں مانتا اس کو یوز کرنے کے لیے ایک اور رکھا ہوا تھا گلاس کا پر میں نے کہا بہتر ہے میں یہ لے لوں چھوٹے بچوں والا گھر ہو تو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے تو یہ لے لیا تھا میں نے وارٹر ڈیسپینسر لے لیا تھا منی ڈیسپینسر اوون کے اوپر کور کرنے والا جو ہے وہ لے لیا تھا تو بس یہ دو تین چیزیں میں نے ایکسٹرائز دفعہ گروسری میں کر لی تھی تو مجھے تھا کہ میں اگلی دفعہ نونسٹک پین اور کڑائی جو بھی میں نے لینے وہ لے لوں گی اچھا اس میں ساری چیزیں جو ہے میں وہاں سے نہیں لیتی اس میں کیا تھا کہ دن میں ہزبن جو ہے وہ آٹا چاول اور کیا کہتے ہیں انڈے یہ ہم بہار لوکل مارکٹ سے لے کے آتے ہیں مجھے چاول وہاں کے اتنے اچھے بھی نہیں لگتے اور تھوڑے مہنگے بھی لگتے ہیں تو یہ ہے کہ اگر وہاں پہ آپ کو 350 یا 380 میں چاول مل رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ 320 یا 340 میں چاول مل جاتے ہیں نومل والے جو اچھے ثابت چاول ہوتے ہیں تو میں اس طرح سے کر لیتی ہوں آٹا جو ہے میں یہی سے منگواتی ہوں چکی سے خالص جو پہ تازہ گندہوہ ہوتا ہے گندہوہ کہہ رہی ہوں اس طرح ہوتا ہے تو اس طرح سے میں کر لیتی ہوں اور پھر انڈے وہاں پہ مل رہے تھے 310 چاہید مل رہے تھے اور یہاں پہ ہزبند لے کر آئے تھے 280 تو کافی بچت ہو جاتی ہے تو میں نے کہا بہتر ہے کہ بندہ اس طرح سے اپنی سیونگ کر لیا کرے وہی پیسے ہمارے گھر کی چیز بننے میں کام آ سکتے ہیں مجھے کسی نے کہا تھا گروسی ہول ضرور شیئر کریں تو پھر میں نے کہا میں شیئر کر دے تھوں تو یہاں پہ پہلے میں نے ساری چیزیں سیٹ کی پھر میں نے ویڈیو بنائی اور پھر سب کو سمیٹا اور یہاں پہ میری بیٹی ایڈیٹائزمنٹ کر رہی تھی روح افزا کی کہہ رہی میں دکھاتی ہوں میں نے کہا اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس مجھے کام کرنے دو تو یہاں پہ جی ہزبند لے کر آئے تھے دائی بلوالی بوندیاں بہت گریسپی تھی وہ بھی ہم بہار سے لائے تھے تو میں دیکھ لیتے ہیں جہاں پہ جو چیز بچت ہو رہی ہوتی ہم بہاں سے وہ چیز خرید لیتے ہیں اچھا جی میں اب آپ کے ساتھ آج یہ بھی شیئر کروں گی الحمدللہ میری یوٹیوب کی ارننگ آگئی ہے انکم آگئی ہے ٹھیک ہے پہلے تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ انکم نہیں ہوتی تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے یوٹیوب پہ انکم آتی ہے پیسے آتے ہیں لیکن محنت بہت زیادہ لگتی ہے بہت محنت ہوتی ہے تو یہ کہ اگر آپ محنت کرتے رہیں پھر یہ ریوارڈ ملتا ہے اگر آپ بھیج میں تھک جائیں ہار جائیں پھر کچھ بھی نہیں ملتا تو یہ ہے کہ الحمدللہ انکم تو آگئی ہے لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ جو میری انکم آئی ہے یہ میرے اس چینل کے نہیں ہے یہ میرے فرس چینل کی ہے جو کہ ڈی مونیٹائز ہو گیا ٹھیک ہے ڈی مونیٹائز بھی ہو گیا اور انکم بھی آگئی تو وہ اب آپ لوگ کو بتاتوں گی کہ آپ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ میرا چینل جو تھا وہ ڈی مونیٹائز ہو گیا تھا کیونکہ پھر میں نے اس پہ ویڈیو اپلوڈ کرنا چھوڑ دی تھی اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے چینل بنایا ہے اس کو پھر کبھی دیکھ لیں گے یہ آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا چھ مہینے بعد چینل دی مونیٹائز ہو جاتا ہے جب آپ اس پہ کوئی ایکٹیوٹی نہ کرو تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا اس چیز کا اور نہ میرا کوئی دل تھا اس کو چلانے کو ایک تو میرا وہ چینل بہت سارے جو ہے نا تقریباً تقریباً ایٹی پرسنٹ ریلیٹیوز کے پاس تھا تو پھر میرا اس پہ کام کرنے کو بھی دل نہیں تھا مجھے تھا کہ مجھے اپنے ایک الگ پہچان بنانی ہے الگ سے کام کرنا ہے کہ مطلب میں کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہتی کہ میں کسی کا احسان ہوں کہ کوئی میری ویڈیوز دیکھ رہا ہے تو پھر میرا کام چل رہی ہے وہ تو مجھے خود سے کرنا ہے سب کو جو بھی کرنا ہے اس چینل پر میں نے زیرو سبسکرائبر سے خود سٹارٹ کیا ہے میں نے کسی کو اپنا چینل نہیں دیا کسی سے نہیں بولا کہ مجھے سبسکرائب کریں آپ جیسے لوگ آتے ہیں مجھے سبسکرائب کرتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں مجھے سپورٹ کرتے ہیں تھینکیو سو مچ آپ سب لوگوں کا تو بس میرے لئے یہی کافی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ یوٹیو فاملی بھی بڑی ہے الحمدللہ اور میری چینل بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ گروہ کر رہا ہے اور انشاءاللہ ایک دن یہ اچھے سے گروہ کر جائے گا اور پھر میری ارننگ اس پر بھی آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ تو الحمدللہ میری جو ہے میرا یہ والا چینل بھی مونیٹائز ہو گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ جب اس کی انکم آئے گی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اس کی انکم کیسے آئی تھی اس کی انکم اس طریقے سے آئی تھی کہ پھر میں نے اس کو جو ہے وہ اس کی ساری ویڈیوز کو پرائیوٹ کر دیا کیونکہ مجھے اس پر اب کام ہی نہیں کرنا ٹھیک ہے اور جہاں تک ریلیٹیوز والی بات ہے اور اس چینل کے گروت کی بات ہے اس چینل کے مسٹیکس کی بات ہے اگر آپ لوگ کہیں گے تم آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی جو غلطیاں میں نے کی ہیں وہ آپ کبھی مند کریے گا تاکہ آپ کا چینل جو ہے وہ میری طرح آپ کو بند نہ کرنا پڑے بہت افسوس ہوتا ہے دو سال میں نے اس پر محنت کی ہے تو پھر اس طریقے سے کام جب چھوڑ دو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو یہ ہے کہ اس کو پھر میں نے بند کروا دیا تو پھر یہ کہ اس پر جو بھی میرے ڈالرز بنے ہوئے تھے وہ میں نے نکلوا لیا اور اس سے میں نے اپنی تھوڑی بہت شاپنگ بھی کی اچھنے زیادہ نہیں تھے تو ففٹی کوئی ڈالر ہوں گے اس پر تو وہ میرے آ گئے تھے اور اس چینل کو میں نے اب اللہ آفیس کہہ دیا ہے اور اس پر میری ساری ویڈیوز پرائیوٹ ہے میرے آج کبھی دل کرے گا تو میں دیکھ لیا کروں گی نہیں تو اس پر میں نے کام کوئی پھنی کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے ایک باسکت رکھی ہویا اس پر میں سوارا جو اپنا کلیننگ کا سامان ہوتا ہے وہ ڈال لیتی ہوں اچھا جی یہاں پر میں سرف کو بنا کر رکھ رہی تھی تو میں سن لائٹ کا سرف لے آتی ہوں اور اس پر ایک پیکٹ سرف ایکسل کا اور ایریل کا ایک پیکٹ جو ہے ففٹی ففٹی والے کو ڈال دیتی ہوں تو کوشش کرتی ہوں کہ میں یہ یوز نہ کروں لیکن یہ ہے کہ اس سے کلیننگ بہت اچھے سے ہو جاتی ہے آرومیٹنگ مشین میں کپڑے بہت اچھے سے دھول جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ ہے کہ دیکھوں گے کوئی اور اچھا سرف ملے تو پھر میں اس کو بلکل ہی سکپ کر دوں گی تو یہاں پر آٹا ہم لے کر آتے ہیں چھکی سے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تو پھر میں اس کو یوز کرتے ہوئے چھان لوں گی باقی اس میں کچھ احتیاط کر لیتی ہوں کچھ گرم سپائسز ڈال دیتی ہوں اور یہاں ماشاءاللہ آزبن میرے ساتھ لگے ہوئے تھے تو بیسن مگرہ چھان کے دے رہے تھے مجھے بچے ساتھ ساتھ جو ہے گروسی کو سیٹ کر رہے تھے بچوں سے اتنے اچھے سے تو نہیں ہوتا لیکن یہ کہ ساسر لگ جائیں تو تھوڑی بہت ہیلپ ہو جاتی ہے بیٹی ماشاءاللہ ساتھ بہت کام کروا دیتی ہے یہ کے چیزے دردہ رکھوا دی اس سے بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے ایسے جی یہاں پہ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چین کو سبسکرائب کر دیں اور ایسی ہیلپ فل ویڈیوز دیکھنے کے لیے جو ہے آپ کو میرے چین کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگی ہو تو ضرور بتائیے گا بری بھی لگی ہوگی تب بھی بتا دیجئے گا کوئی بات نہیں تو یہاں پہ جی آپ لوگوں نے میرے ہزبنٹ کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے کہ وہ مجھے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہزبنٹ کے سپورٹ بہت ضروری ہے ان کی سپورٹ ہوتی ہے تو ہم سب کچھ کر پاتے ہیں اور الحمدللہ اس چینل میں بھی وہ میری بہت سپورٹ کرتے ہیں میرا بہت خیال کرتے ہیں تو تب ہی میں کچھ کر پاتی ہوں اکیلے انسان کچھ بھی نہیں کر پاتا تو یہ کہ بس حمد کرنی ہے کام کرنا ہے محنت کرنی ہے انشاءاللہ محنت کا صلح ضرور ملتا ہے اور یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ضرور ایفرٹ کیا کریں اور ایک دوسرے کی ہلپ کر دیا کریں کوشش کیا کریں کہ اچھا پوزیٹیو سوچا کریں بس پوزیٹیو سوچیں گے تو پوزیٹیو ہی ہوگا انشاءاللہ تو یہاں پہ سب چیزوں کو میں نے سیٹ کر لیا تھا اور تقریباً رات کے دو بجرے ہوں گے تو جی اب ملتے ہیں ہم اپنی کل والی ویڈیو میں کوئی چیز اچھی لگیوں کی تو پلیز ضرور بتائیے گا بری لگیوں کی تو بھی بتا چیز گیا تینکیو سو مچ اللہ پیس